ہائی فرنڈز آج بات کرنے والے ہیں ایک بہترین پڑک کے بارے میں جس کا نام تھائرو فیول ہے تھائرو فیول کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے انگریڈینٹ کے فنکشنل پروپرٹی ہیلتھ بینیفٹ اور اس کا پوری پڑک کا ریویو کریں گے یہ کس کس کام آتا ہے اور کیسے کیسے اس کو یوچ کرنا ہے دیکھئے تھائروڈ کوئی بیماری نہیں ہے تھائروڈ ایک گلینڈ ہے ہماری بوڈی کا پارٹ ہے جو نیک کے فرنٹ میں ملتی ہے اور اس کا جو سیپ ہوتا ہے وہ بٹر فلائی جیسا ہوتا ہے اور اس کی جو فانکشننگ ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے داریکٹلی پیٹیوٹری گلینڈ کے دوارہ جو کی برین میں لوکیٹ ہوتی ہے برین میں ملتی ہے وہ تھائروڈ سٹوملیٹنگ ہورمون ریلیز کرتی ہے وہ ہورمون تھائروڈ کو میسیج دیتا ہے کہ تھائروڈ گلینڈ آپ بھی اپنے ہورمون پرڈیوز کرو جن ہورمونز کو ہم تی تھری تی فور بولتے ہیں جو کی تھائروڈ سکریٹ کرتی ہے دیکھئے تھائروڈ کے دی فیکس پہ میں بات کروں تھائروڈ کی ہی سیل بوڈی میں وہ سیل ہوتی ہیں جو آئیوڈین کو ابجور کر سکتی ہیں اور بوڈی میں کوئی بھی سیل کو ابجور نہیں کر سکتی تو تھائروڈ سیل جب آئیوڈین کو ابجور کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹائروسین اس کے ساتھ یہ اس کو مل جاتا ہے جو کہ ایک امائنو ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ اپنا ہورمون پرڈیوز کرتی ہیں جس کو آپ تی تھری اور تی فور بولتے ہیں اور جیسے ہی تھائروڈ گلینڈ سکریٹ کرتی ہے تی تھری اور تی فور کو وہ بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے اور بلڈ سٹریم سے پوری بوڈی کی سیل اس کے دوارہ ریگولیٹ ہوتی ہیں کوئی بھی سیل پوری بوڈی میں بینہ تی تھری بینہ تی فور کے میٹابولیزم رییکشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی یعنی ہماری بوڈی کا جو میٹابولیزم کنٹرول پوائنٹ ہے وہ ہماری گلینڈ تھائروڈ ہے تو اس کی فنکشننگ کو بیٹر رکھنا اس کی فنکشننگ کو نورمل رکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بکوز جب تک ہمارا میٹابولیزم کنٹرول میں نہیں ہے تب تک ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بیٹر نہیں رہ سکتی تو ہمارے لیے تھائروڈ کیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آئیے اس کے بارے میں اور زیادہ وشتار سے جانتے ہیں دیکھیں تھائروڈ جتنی بھی میٹابولیزم ہماری رییکشن ہے میٹابولیزم کو کنٹرول کرنا مین فنکشن ہے ہماری تھائروڈ گلینڈ کا یہ میٹابولیزم ہوتا کیا ہے دیکھیں جیسے کہ کوئی گاڑی ہے اب کوئی پیٹرول یا ڈیزل کی گاڑی ہے تو اس کی ایوریج پوچھی جاتی ہے کہ ایک لیٹر میں کتنی دور تک یہ چلے گی یعنی کہ کتنا کی ایم پیل اس کا رہے گا تو ایسے ہماری بوڈی کا بھی ایک پیس سیٹ ہوتا ہے کتنی اینرڈی وہ ریسٹنگ پوزیشن میں جینے کے لیے لیتی ہے بیسک رییکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لیتی ہے اس کو ہم میٹابولیزم بولتے ہیں بہت سارے لوگ زیادہ کھاتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے تو ان کا ایک ہی ریجن ہوتا ہے کہ ان کا جو بیسک ریٹ ہے جس کو بی امار بولا جاتا ہے وہ ہائی ہے یعنی کہ اس کی جو ایوریج ہے بوڈی کی جو جیسے گاڑی کے ایوریج ہوتی ہے ایسے اس پرٹیکولر بوڈی کی ایوریج بھی کم ہے یعنی کہ زیادہ انرجی چاہیے اس کی بوڈی کو اپنے میٹابولیزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس لیے وہ زیادہ کھانے کے بعد بھی کچھ لوگ پتلے رہتے ہیں اور کچھ لوگیں بولتے ہیں جی میں تو پانی ہی پیتا ہوں وہ بھی میری بوڈی پہ لگ جاتا ہے اس کا مطلب اس کا بیسل میٹابولیک ریٹ بی امار لو ہے یعنی کہ کم انرجی میں بھی وہ اس کی بوڈی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے تو یہ بیسل میٹابولیزم پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری بوڈی کہ کتنی کیلری وہ برن کرتی ہے ریسٹنگ فیج میں تو جو بی امار ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے تھائیروڈ گلینڈ کے ہورمون کی وجہ سے جس کو ہم T3, T4 بولتے ہیں another important work جو ہے تھائیروڈ کا وہ ہے بوڈی کے temperature کو کنٹرول کرنا تھرڈ کام ہے بوڈی کے ویٹ کو کنٹرول کرنا آپ کی بوڈی کا ویٹ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی تھائیروڈ کی فنکشننگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بریدنگ ہارٹ ریٹ بی پی یہ بھی ہماری تھائیروڈ کے دوارہ ہی ریگولیٹ ہوتے ہیں ان کا جو میکینیجم ہے ہارٹ ریٹ کا یا ہماری جو مسل سٹرنٹ ہے یا ہماری بریدنگ ہے یہ کنٹرول ہوتی ہے ہماری تھائیروڈ کی فنکشننگ کے دوارہ کلیسٹرول کے لیول کو یہ مینٹین کرتی ہے کیلسیم کے لیول کو بلیڈ میں تھائیروڈ گلینڈ مینٹین کرتی ہے اور فیمیلز میں جو پیرڈ سائیکل ہے اس کو بھی مینٹین کرنے کا کام ہماری تھائیروڈ گلینڈ کرتی ہے یعنی کہ جتنی بھی میٹابولک کریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جو رییکشن ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کام تھائیروڈ گلینڈ کے دوارہ ہی ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اب نورمل فنکشن آف تھائیروڈ گلینڈ دیکھیں دو ٹائپ کے اب نورمل فنکشن تھائیروڈ گلینڈ کی وجہ سے ہماری بوڈی میں ملتے ہیں پہلی اب نورملٹی ہے ہائیپو تھائیروڈیزم یعنی کہ ہائیپو کا مطلب ہوتا کم ہماری تھائیروڈ گلینڈ ٹی ٹی اور ٹی فور کے سیکریشن کو یعنی کہ ان کا جو پرڈکشن ہے وہ یہ دیکھ مینیمم لیول سے کم بنانا سٹارٹ کر دیں تو اس سیچویشن کو ہم ہائیپو تھائیروڈیزم بولتے ہیں تو کیسے پتا لگے گا آپ ہائیپو تھائیروڈیزم کے پیشنٹ ہیں آئیے اس کے سمٹمز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا سمٹمز ایک تو آپ کو نین بہت کام آتی ہے پوری بوڈی فٹیک رہتی ہے پوری بوڈی میں سٹریس رہتا ہے لو اینرڈی رہتا ہے اور آپ کو کولڈ کی سینسیشن زیادہ رہتی ہے یعنی کہ ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے جوائنٹس اور مسل کا پین ہونا ڈپریشن کا سکار ہونا کسی بھی چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پیڈ سائیکل بھی زیادہ فریکوینٹ ہو جاتے ہیں زیادہ ہیوی بلڈ فلو ہو جاتا ہے جب آپ ہائیپو تھائیروڈیزم کے سکار ہوتے ہیں یہ کچھ کومن سمٹمز ہیں اور بھی ریلیونٹ سمٹمز ہو سکتے ہیں بھر یہ کومن سمٹمز ہائیپو تھائیروڈیزم میں ملتے ہیں another abnormality آتی ہے اس کے فنکشن کی وجہ سے ہائیپر تھائیروڈیزم اس کیس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو سکریشن T3 اور T4 وہ ایک میکسیمم لیول سے جیادہ ہوتا ہے اور جب یہ سکریشن جیادہ ہوتا ہے تو بوڈی میں کچھ فنکشننگ میں چینجز آتے ہیں کچھ بوڈی میں سمٹمز آتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ہائیپر تھائیروڈیزم کے پیشنٹ ہیں آئیے ان سمٹمز کو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں ان ایکزائیٹی ایریٹیشن موڈ سرنگ ہونہ بار بار میں نروسنیس ہائیپر سینسٹیویٹی بہت زیادہ سویٹنگ ہونہ ہیٹ سینسٹیو ہو جانا یعنی بار بار میں پسینے آنا سویٹنگ آنا ہائیپر تھائیروڈیزم میں ہوتا ہے جیسے کی ہائیپو میں کولڈ نیس کی پرولم تھی اور ہائیپر میں یہاں پہ زیادہ سویٹنگ کی پرولم آتی ہے ہینڈ تھرمبلنگ جس کو آپ ہینڈ کپ کپ آنا ہلکی سی وائیبریشن بوڈی میں رہنا ہیئر لوس کا زیادہ بڑھ جانا اور پیئرز کا میس ہو جانا اور ویری لائٹ پیئرز سائیکل ہو جانے یعنی کی بلڈ فلو ویری لائٹ ہو جانا بہت کم ہو جانا یہ ہائیپر تھائیروڈیزم کے سمٹمز ہیں ایک ہوتا آئیوڈین کی ڈیفیسنسی سے گوائٹر نام کی بھی پرولم دیکھی گئی ہے یعنی کی آپ کی جو تھائیروڈ گلینڈ ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے مطلب گلے میں ایک سویلنگ والی آپ کو پارٹ دیکھتا ہے نام کی چیزیں یہ ڈیسوڈر دیکھے گئے ہیں جو کی تھائیروڈ کے ساتھ ایسوسییٹیڈ پائے گئی ہے right now let's talk about the ہائیپو تھائیڈیزم اور ہائیپر تھائیڈیزم کو کیسے منیج کرنا ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے جو تھائیروفیل ڈیزائن کیا ہے بیسیکلی تھائیروڈ کی فنکشننگ کو نورمل کرنے اب اس کے انگریڈینٹ پہ ہم جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ٹیکنیکلی یہ فورمولا کیوں ڈیزائن کیا گیا اور یہ کیسے کیسے آپ کی تھائیرو کی فنکشننگ کو بیٹر کرتا ہے تو ہم فارمولا پہ جائیں گے تو یہ بھی ایک ہربو فوڈ سوٹیکل کٹیگری کا پرڈکٹ ہے اس میں بھی ہاب کا اپنا رول ہے اور فوڈ سپلیمنٹ اور نیوٹر سوٹیکل کا جو پارٹ ہم نے اڈکیا اس کا اپنا رول ہے اس فورمولا کو اپن ڈسکس کرتے ہیں پہلے اوہرال فورمولا کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں ہربو والا پارٹ الگ دکھائی دی رہا ہے اور نیوٹر سوٹیکل کا پارٹ الگ دکھائی دی رہا ہے آئیے پہلے ہربو والے پارٹ کو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے جو ہیلپ بینیفیٹ ہیں اس کو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں یادی ہم ہربل انگریڈینٹ کی بات کریں تو اس میں گوگول ایکسٹریکٹ ہے اس میں رو کلپ ایکسٹریکٹ ہے اس میں لوکو رائس ایکسٹریکٹ ہے جس کو مولیٹھی بولا جاتا ہے اسی میں اسوگندہ ہے اسی میں جنکشن ہے اسی میں نونی ہے جس کو مورینڈا سٹری فولیا کے نام سے جانا جاتا ہے اسی میں ستاوری ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے سینرجیٹکل ایمپیکٹ ڈالتی ہیں جو تھائیروڈ فنکشننگ کو بیٹر کرنے کا کام کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا بریف کر لیتے ہیں تھائیروڈ کی فنکشننگ میں پرٹیکولر ہربز کا اپنا اپنا کیا رول ہے سب سے پہلے گوگول کے بارے میں بات کریں گے جو گوگول ہے وہ آئیوڈ کی اپٹیک میں تھائیروڈ گلینڈ کی یعنی جیسے آپ گوگول ایکسٹریکٹ یا اس کا کوئی سپلیمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جو آئیوڈ کا اپٹیک ہے تھائیروڈ کی سیلز کا وہ جیادہ ہو جاتا جس سے اس کی فنکشننگ بیٹر ہو جاتی ہے گوگل بڑھاتا ہے اور ایسے انجیم کو بڑھاتا ہے جو ٹی 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 میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی کی موسٹ بائیو ایکٹیو فورم میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں میں اس ٹی ٹی جیادہ بائیو ایکٹیو ہورمون ہے بائیو پوٹینشیل ہورمون ہے ایس کمپیر ٹی ٹی کو کنورٹ کروا دیتا ہے ٹی ٹی میں نیکس آتا ہے رو کلپ ایکسٹریکٹ دیکھیں اس کو سی ویڈ بھی کہہ جاتا ہے جیسے سپیرولی نہ ملتا ایسے یہ بھی ایک سی ویڈ ہے اس میں بہت بیس سورس ہے آئیو ڈین کا اس سے بیٹر سورس نہیں ہے نیچر میں آئیو ڈین کے لیے تو یہ آئیو ڈین اس میں بہت زیادہ ماترہ میں پا جاتا ہے اور آئیو ڈین کی وجہ سے یہ تھائروں کی فنکشن کو بیٹر کرنے کا کام کرتا ہے دیکھئے مولیٹی کے بارے میں ایر ویڈ میں پڑھیں گے تو اس کے بہت ایسے فنکشن ہیں جیسے آج کل تو انٹی وائرل انٹی فنگل اور انٹی انفیکشن کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے بٹ یہ کہیں نہ کہیں برین کو ریلیکس کرنے کا کام کرتا ہے کو ٹی سیل لیول کو کم کرواتا ہے جیسے برین ریلیکس ہوگا تو پیٹیوٹری گلینڈ بھی اپنے اپنے بیٹر فنکشن کر پائے گی بیٹر طریقے سے ٹی ایسے اچ پروڈوس کر پائے گی اور ٹی ایسے اچ بیٹر پروڈوس ہوگا تو تھائیروڈ کی فنکشن بھی بیٹر ہو جاتی ملہٹی اپنے اپنے ایک بیٹر رول پلے کرتا ہے انٹی سٹریس کے روپ میں دیکھ نونی کے بارے میں بھی آپ نے بہت سارا ڈاٹا آبھی تک دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا نونی میں بیسکلی انٹی اوکسیڈنٹ میننلز اور ساتھ میں کچھ اسینشیل امائنو ایسیڈ ملتے ہیں جن کے سینرجیٹکل ایمپیک سے پوری نیوٹریشنل پروپرٹی کو ایڈ کرنے نیوٹریشنل ویلو کو ایڈ کرنے کے لئے سپائرون لینا بھی ڈالا گیا ہے تو یہ ساری حاف ساتھ میں ملکہ کوئی انٹی اوکسیڈنٹ کا کام کرتے کوئی نیوٹریشن پروائیڈ کرتی ہے کوئی انجائیم کو ریگلیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اب دوسرے پورشن پہ میں بات کروں جو کی نیوٹریشنل اور فوڈ سوٹی والا پارٹ ہے تو اس میں ہم نے اومیگا ڈالا ہے وائٹامین بی ٹویل ڈالا ہے بی کمپلیکس اس میں ایڈ کیا ہے کوپر اس میں ایڈ کیا ہے ٹائرو سین اس کرتی ہیں ایک آتا ہے کوپر اور دوسرا ہے ٹائرو سین دیکھئے جو تھائرو سین ہیں وہ آئیوڈین اور تھائرو سین کو اپٹیک کر کے تھائرو سین ہرمون بناتی ہے یعنی کی تی 3 اور تی 4 کا پردکشن کرتی ہیں یعنی آئیوڈین اور ٹائرو سین بہت امپورٹنٹ ہیں ان کا پردکشن بیٹر طریقے سے نہیں ہو پائے گا اس میں کوپر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری بوڈی میں تھرڈ most ابنڈنٹ منلز پایا جاتا ہے اور اس کے جو فنکشن پروپرٹی ہیں وہ بیسیکلی یہ ہورمون کو کے پردکشن میں اپنا رول پلے کرتے بلڈ کی سیل ہی اس کو زیادہ ابجور نہ کر لیں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کا کام کوپر کرتا ہے ہماری تھرڈ کی فنکشن کو بیٹر کرنے کے لئے اس میں مینجنیز بھی ہم نے ایڈ کیا ہے جو کی انجائیم کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو ہماری تھرڈ کی فنکشن کو بیٹر کرتی ہے اور ایسے فوڈ سپلیمنٹ اور ایسے بائیو اکٹی انگریڈنٹ کو ساتھ میں لیا گیا ہے چاہے وہ بی کمپلیکس ہو وائٹامین بی ٹویل ہو یا اسینشیل میننل سے مینجنیز ہے کوپر ہے یا جو اسینشیل امائنو حرمون کے پروڈکشن میں اپنا مین رول پلے کرتا ہے جس کا نام ٹائرو سین ہے تو ان ساری چیزوں کو ملا کہ مجھے لگتا ہے ابھی تک جو ہمارے ایکسپینس ہیں جو اس پروڈک کے ریزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں جتنے ڈسٹریبیوٹر نے ہمارے ریویو دیا ہے پروڈک کے بارے میں یہ ساتھ سے پندرہ دن کے آس پاس تھائروڈ کی جو فنکشن ہے اس کو نورمالائز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑ اس کے یوز میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی لمبی ٹائم سے آپ کی تھائروڈ کی مال فنکشن ہے اور کوئی الوپیتھی یا کوئی ہورمون جیسے تھائروکشن کی ٹیبلیٹ بھی کھا رہے ہیں تو اپنے فیجیسین سے ایک بار کنسلٹ کر لینا ہے کہ میں اس پڑک کو یوز کر رہی ہوں تو مجھے کتنا تھائروکشن کا ٹیبلیٹ یا جو میڈیشن چل رہی ہے اس کو کتنی دوز میں لینا ہوگا اور اپنے بلیٹ ٹیسٹ دوبارہ سے پندرہ دن میں کروائیں اس کے بیس پہ بھی آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فنکشن نگ ہے وہ کتنی نورملائز ہوئی ہے اور کس لیول تک چینج ہو پائی ہے ایک اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے یدی آپ تھائرو فیول کے ساتھ کس م 66 یا برین فیل کو انکلوڈ کریں گے تو اور آپ کو بیٹر ریزلٹ آئیں گے بکوز آپ کی پلپیٹیشن ہے جو تھرمبلنگ والا پارٹ ہے جو ایریٹیشن ہے جو آپ کے موڈ سوینگ کے جو رییکشن ہیں ان کو آپ ان دو پروڈکٹ کو ساتھ میں کرتا ہے تھائیروڈ کی فنکشن نگ میں بکوز جب آپ آم ورڈ کو صبح یادی میڈیٹیشن میں یوز کرتے ہیں تو اس کا اور میں میں آپ کے برین تک وائیبریشن پہنچاتا ہے آپ کے گلے میں وائیبریشن پہنچاتا ہے جب آپ کے گلے میں وائیبریشن پہنچائے گا تو آپ کی تھائیروڈ کی فنکشن نگ بیٹر ہوتی ہے اور میں کی جو ساؤنڈ آپ کے برین میں جاتی ہے جو وائیبریشن وہ آپ کی ہائیپو تھائیلیمیس اور پیٹوٹری گلینڈ کی فنکشن نگ کو بیٹر کرتے ہے جس سے آپ کا proper کوڈینیشن ہو جاتا ہے تھائیروڈ گلینڈ کا آپ کی برین وائی پیٹوٹری گلینڈ اور ہائیپو تھائیلیمیس گلینڈ سے تو آپ کی جو میٹابولک رییکشن ہے آپ کی تھائیروڈ کی جو فنکشن نگ ہے وہ بیٹر طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہ دی آپ میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں ساتھ میں آگلی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ لی آپ کے پاس آئے تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں جہند